اعوذ باللہ من شایطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کافی تعداد اجمہ والین حیدر قرار تشریف فرماؤ یک زبان ہو کے یک سو ہو کے آل محمد دی پاک ساتھ تے قبلان جے سلوات پڑھو اللہ رسول اللہ یا علی یا علی کیا باتیں جتنے بھی مومنین تشریف فرماؤ دعا ہے رب العزت مولا پہنٹن پاک تمام مومنین دی ہر جائز شریح حاجات مولا قبول فرماؤں جتنے بھی بیمارین بیمار کربلادہ واسطہ مولا شفائے کاملہ و آجلاتہ فرماؤں جتنے بھی مومنین کسے دکھ درد پریشانی مبتلا ہیں مولا و نا دیا پریشانی دور فرماون جتنے بھی مومنین جتنے بھی اس عالمتے مسلمان بے جرم قیدن امام موسیٰ قاظم دی قید دا واسطہ امام حسن اسکری دی قید دا واسطہ امام علی نکی دی قید دا واسطہ مولا جلد از جلد رہائے نصیب فرما اسی سارے ایک بہت ہی پیارے مقصد جڑا ج مکمل ہو گیا ہے وہ دی تکمیل تے سب تو پہلے تے میں وانا تمام مومنین و مبارک بات دے موسیقنے جنا اس مسجد دی تعمیر دے ویچ بائی جان کسے بھی شکلی چھ سالے آئے مالی طورتیں خلوص اپنا پیش کیتا ہے اپنا ٹائم دیتا ہے کسے بھی شکلی چھ جڑا کوئی کسے بھی شکلی دے سنے مولا پہنطن پاک انہ دیا توفیقات ایچہ اضافہ فرماوان بائی جان راستے بائی جان حالک اور جتنے بھی مومنین جنا اس مسجد دی تعمیر واسطے حصہ پایا مولا انہ دیا توفیقات مزید وسط اتا فرماوان دعا ہے رب العزت سارے مومنین آمین میرے نالا کیو دعا ہے رب العزت مسجد احسان بڑھائیے پر دعا ہے میرا مولا ہمیشہ نمازیاں دینا بری روئے اے ہوئی مقصد ہے نا ساڑا کہ اے بڑھائیت ہے لیکن انہیں اس دا مقصد ہی پورا ان اصل کا مہون شروع اڑائیں بڑھانا مقصد نہیں اصل کا مہون دعا ہے تمام مومنانوں مولا نمازی بڑھائیں نماز پنجگانہ پڑھن دی تفیق عطا فرماوے دعا ہے رب العزت بار میں آقا او دا جلدز جلد ظہور ہوئے بار میں تاجدار ولایت دا جلدز جلد ظہور ہوئے درود پڑھا محمد والے محمد پاک ساتھ کیا باتیں اللہ دے گاریچ بیٹھے ہیں ٹھیکے نہ دے گاروی اللہ دے گار تو شروع کرنی چاہیدی ٹھیکے میرے بزرگاں کہ لو اکثر و بیشتر بائی جان مومنین پوچھتے ہیں بابا جی دس سو میں اہلی کے صرف شیعہ دی جتنے بھی کوئی بھی بندہ ہوئے بابا جی شیعہ دی تعریف کیا ہے شیعہ دی ڈیفینیشن کیا ہے شیعہ کس نوعہ دینے علی دا مننالا علی دا مومن کس نوعہ دینے بابا جی تیمیر والد انو آدتا سن علی دا مومن علی دا شیعہ علی دا مومن علی دا شیعہ جیڑا نماز تو فارغ ہوئے تھے ازاداری کرے ازاداری تو فارغ ہوئے تھے مسجد اس باجماد نماز ادا کرے اے ہے علی دا شیعہ دی تعریف ٹھیک ہے نا پھر مزید اگے آہ دے ہوگی کیوں علی دا شیعہ یا علی دا مومن ہے ہی نہیں کہ جنہو شیمر دا ہنجر تے یاد ہے لیکن مولا حسین دا قرآن پڑھنا یاد نہیں نماز پڑھنی یاد نہیں انہا چیزہیں تو بھی نظر رکھنی ہے نا کہ اسیو شیمر دے ہنجر تے میں سارا زور لانا مولا نے نماز بھی پڑھی مولا نے نیزے تے قرآن بھی پڑھیا پڑھیا نا ٹھیک ہے نا انہا چیزہیں تو بھی گور کرنا ہے اور نماز افصل ترین عبادت اکل یاد رکھنی افصل ترین عبادت جو مرضی تسی کر لو میں کسی تے ہٹ نہیں کر رہا نہ میری مجال ہے نہ میری اوقات ہے ہر بندے دا اپنا اپنا کانسپٹ ہے ہر بندے دا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے لیکن میں اپنا نظریہ رکھ رہا دس رہا کہ نماز افصل ترین عبادت میں ایک گل کرن لگا ادھی بیک گراؤنڈ دے وچ میرے مولا سجاد امام زین العابدین درود پڑو محمد علی محمد میرے امام نے کربلا تو لے کے میرے سامنے ذاکر صاحب تشریف فرمائیں مولا بہت پیارے مصائبان میرے مولا سجاد مختلف روایہ دیجئے سفر تھوڑا کم ہو سکتا ہے لیکن تقریبا میرے مولا امام زین العابدین کربلا تو شام شام تو کربلا تقریبا پندرہ سو پی کیt تعلیم میل کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے پندرہ سو پنٹالی میلدہ جڑا سفر تیہ کیتا او دے بیچ ایک نماز بھی میرے امام نے قضا نہیں کی تھی اور اس دوران بھائی جان او ٹائم بھی آیا ہے او ٹائم بھی آیا ہے جدوں پپھیانی چادرہ بھی لتھی آئیں ٹھیک ہے نا براہ قسین لیکن نماز نہیں قضا کی تھی کوئی بندہ دستے منہ پندرہ سو پنٹالی میلدہ سفر میرے مولا امام زینولہ بیدین نے ایک نماز بھی قضا کی تھی ہوئے ٹھیک ہے نماز قضا نہیں کرنی اور میرے مولا کو ایک بندے نے پوچھا مولا بندہ بڑا مفلسی غریب سی تیرے غریبی دور نہیں سی ہوں دی مولا میری مفلسی میری غربت دور نہیں ہوں دی میرے امام وہ دے بس سے ویہ کیا دیں سن اے بندے حدا اگر تُو چہنے بھائی جان اگر تُو چہنے تیری مفلسی دور ہوئے غریبی دور ہوئے نماز پنج گانا اول ٹائم اچھ ادا کر نماز پنج گانا باجماعت اول ٹائم دے ادا کر بس میں کیونکہ جس مقصد واسطیہ سی کٹھی ہوئے میرا دل لاکہ او دے تے میں تھوڑا جا ذکر کر دیں ہون میں نماز دی افادیت اور دسہ نماز کس کس نے قدو قدو پڑی دسنا نماز وہ ہے جو فاکو میں مصطفیٰ نے پڑھی نماز وہ ہے جو فاکو میں مصطفیٰ آنے پڑھی جو چکیوں کی مشکت میں فاطمہ آنے پڑھی جو چکیوں کی مشکت میں فاطمہ آنے پڑھی گلے لگا کے زہر کو جو مجتب آنے پڑھی جو چاہتا ہے عظمت نماز کی دیکھے میرے خسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے اے نماز دی عظمت اے نماز دی فضیلت میں بالکل کسیدہ دیب تدا کر رہا ہوں تیرا رجب المرجب رحمتان برکتان فضیلتان دا مہینہیں رجب المرجب ماہ شبان دو ایسے مہینے رجب پھر بھی شہادتہ ہیں لیکن شبان واہ دو مہینے جدہ کوئی شہادت نہیں ٹھیک ہے نی شبان الموزن اور اے او دو مہینے نے جدہ وچ گل دستا ہے اہلِ بیت دلکل اپنی اپنی تواتر دنال مہک رہے ہیں اور دنیا نوم مہک آ رہے ہیں تو جو ہے میں کسیدہ شروع کر رہا ہوں توارڈی فرمائش یہ میں عودت ہوں کسیدہ شروع کر رہا ہوں بی بی فاطمہ بنتِ اسد اللہ تیرا رجب المرجب بی بی فاطمہ بنتِ اسد نبیان نے سر تاج نبی دی اجازت و بعد حرمِ کعبہ آدھے پاسش ٹوڑنا شروع کیتا ٹھیک ہے نا حرمِ کعبہ آدھے بچ پہنچ کے میری سائن نے سب تو پہلے توافِ کعبہ کیتا ہے توافِ کعبہ کرن تو بعد میری پاک معزمہ نے کعبہ دی دی بار دینال اپنی ٹیک لائی ہے ان کعبہ میری سائنڈ نال محاطب نہیں ہوئے ٹھیک ہے نا کعبہ میرے مولا دینال محاطب ہوئے پاک معزمہ باہر کھڑے ٹھیک ہے نا لیکن کعبہ میرے مولا دینال محاطب ہوئے نا رسنا امیر نا میں کسیدہ شروع کروں آسید کی مولا دینال محاطب ہوئے کعبہ ہے بیچین کعبہ ہے بیچین کعبہ ہے بیچین کعبہ ہے بیچین جناب بی بی فاطمہ بن دیسک کعبہ ہے بیچین کعبہ میری پاک موزمانی میرے مولا دینال محاطب ہوئے کعبہ کیری گل آکھ رہے ہیں میں فرد سنی پیش کر رہے ہیں بہت ہی پیارا تحیل پوری توجہ دا طالب کعبہ ہے بیچین کعبہ ہے بیچین تیرے ہی جر میں پتر آئے ہیں تیرے ہی جر میں پتر آئے ہیں وہ حدد کے دونے کعبہ ہے بیچین کیا بات ہے کیا بات ہے میں بہت ہی ممنون اور متشکر کعبہ ہے بیچین کیا بات ہے کعبہ ہے بیچین کعبہ ہے بیچین تیرے ہی جر میں پتر آئے ہیں تیرے ہی جر میں پتر آئے ہیں وہ حدت کے دونے کابہ بیچیں یا علی کابہ بیچیں کیا بات اداہت تا دی ہے رہا سلامت رین سوائے غم حسین مولا کوئی غم نہ دے عزت مال جانا برودی حفاظت فرمان مولا میں پہلے بھی داستی دے کہ کابہ میرے مولاؤ دینال محاطب کابہ میرے مولاؤ دینال محاطب ہوگے کیڑی پہ اگل کر دے ہاں بھئی تو میرا لہرہ بچھرابا تیرے ولایت دے کا سہا تو میرا لہرہ بچھرابا پر بلایت دے کا سہا سہا کس کی جرت ہے آئے ہاں کس کی جرت ہے آئے ہاں دونوں کے مابے کابہ بیٹھے کیا بات ہے کیا بات ہے میں بہت ہی ممنون اور متشکرہ میں نے پتہ ہے تسی جڑے باشنیاں لے ہو تسی جڑیاں ذرا سلو طرزہ ہوں دیا جڑیاں بندش ہوں دیا وہ بھی سلو ہو کے سن دے ہو لیکن میں ذکر علی انعبادہ میں عبادت سمجھ کے ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور میں نے فرمایش تساہی کی تھی میں کسیدہ نہیں ایک دے پڑیا کیونکہ میری کپنی ترتیب ہوں تھی لیکن میں تساہ اے جڑے ایک دو کسی دن تساہی فرمایش کی تینے تے اے میں توہاڈی فرمایش تھی پڑ رہے ہیں تے پھر جو تساہ نہیں نا میرے بزرگوار آ رہ دے ہوں دے ہیں جڑا میرا کام ہے میں کرنا ہے جڑا توہاڈا کام ہے تساہ کرنا ہے کیا بات ہے دوسرا شہر اس کا سیدھی دا پوری توہ جو دا تارب تیرا رجب المرجب دا چند کس دے انتظار دے وچ تیرا رجب دا چند کس دے انتظار دے وچ کس دی راہ پہا بہدہ میں شہر پیش کر رہاں پوری توہ جو دا تارب ہاں بھئی تیرا رجب کے چاند کی آنکہ دیکھ رہے ہیں تیرے راہیں تیرا رجب کے چاند کی آنکہ دیکھ رہے ہیں تیرے آہیں جلدی آنا دیر نہ کرنا جلدی آنا دیر نہ کرنا وہ حدد کے سکھتے کابہ بیچے یا علی کابہ بیچے کیا بات ہے کیا بات ہے نوید عاشق صاحب راضی ہو راضی ہو پڑھ دے آنگے پڑھ دے آنگے انشاءاللہ میں اپنی تردیب دینال پڑھائیں گا ٹھیک ہے میں ان کے سیدھا فرمائش وہ بیٹھے نے جنہا فرمائش کی تھی ٹھیک ہے تے میں وہ کسیدہ پڑھ رہاں ٹھیک ہے میں بہت کام کسیدہ پڑھنا ایک سائد کیونکہ کچھ چیزیں ہوں دی ہیں ان کے ہر جگہ دے بھائی جان لوگان دا نا مزاج ایک الہدہ ہوں دا ہے ٹھیک ہے بابا جی ہر پنڈی چلے جاؤ انہا دا مزاج ہو رہے او اچھا سن دین علی پور چٹھے دے ٹر جاؤ او باریک لوگ نے او درمیان اللہ درمیان درمیان دے بیچے ٹھیک ہے تے جڑے تو سی ہونا تیز 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 ہو تیز پسند کر دیا لیکن میں مسجد بچ بیٹھے ہیں مسجد آداب ملخوز حاتر نے اللہ دا گارے اور پیاریاں پیاریاں چیزاں اور بہت بہت منفرمائش کیتی ہونا تے او میں شروع کر رہیاں درود پڑھو محمد والے محمد پاک ساتھ ایس طرح نہیں درود دا پڑھنا ایک عظیم بات دے میرے چوتھے امام دا فرمان جدہ مومن حسو و خشو دین آل ساڑی جات درود پو بیج دین اونا دے کناہ اونا دے نامائی اعمال تو ان جڑ جان دین جو میں پت جڑ دے موسم ویچ درخت آدیاں شاہاں تو پت دے اے اے سمجھ کے نا تے بھلا دواز دے بیج درود پڑھو دعا ہوا سرینہ محمد والے محمد کعبہ میں علی کے ظہور سے 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 کعبہ کی بڑے احشان جانے لے لو کسر اس نورِ خدا کے دم سے اس نورِ خدا کے دم سے اس گھر میں پڑے ہے جانے لے لو کسر ملے کیا باتیں پوری تو جو دہ تالے تیرا رجب المرجب میرے مولا ہر میں کعبہ دے بھی چائے تری ڈین میرے امام نے اکھا نہیں کھو لیاں تری ڈین نبیان دا سرداج نبی اللہ دا نبی ہر میں کعبہ دے بھی چائے اپنے ویرنو اپنے ہتھاں دے اتے چائے میرے مولا نے اکھاں کھول کے نبوت دے پاسے بیکھی آئے انج کیوں نے اکھاں نبوت تے امامت نے اکھاں ملیاں نبوت نے امامت نو اپنے ہاؤں دے ناؤں لائے تے انج میرا مولا لہموں کا لمی دموں کا دمی دا ہاں حق دار ہوئے نبوت دی زبان چوب بارہ چشمیں جاری ہوئے امامت دی زبان انہیں وصول کی تے انج میرا مولا انا مدینہ دلل میں والی ان بابا ہاں بنیاں منظر دے ہیں نیچ رکھنے نبیان دا سر تاج نبی ہر میں کب آ دے ویچ اپنے ویرنو اپنے ہتھاں دے اتے چایا ہوئے میں منظر پیش کر رہاں پوری توجودہ طالب ہاں بھئی آکے پیامے کی ہاتھوں پہ پہلے تودی دیکھو لے ہو پہلے تودی دیکھو لے پہلے تودی دیکھو لے پہلے تودی دیکھو لے دینے کو پہ شان گواہیں رولے گو کے رولے ابھی اترا نہ تھا جو زمور پہ ابھی اترا نہ تھا جو حضور پہ وہ علی نے پڑا قرآن لے لو کیا بات ہے کیا بات ہے ٹھیکے راضی ہو میں تو آڑی فرمائیت ہے میں کسیدہ کا دن نہیں پڑھیا کیونکہ کچھ کسیدے ایسے ہوں دیں انہوں دے چند مخصوص جگہ ہوں دیں یعنی پڑھا نہ لے ہوں دیں تو اٹھ ہی انہوں دے مزا ہوں دیں ٹھیکے نا میں تو آڑی فرمائش پہ آڑا دیتا ہے کسیدہ ٹھیکے نا میں اے کسیدہ بڑھنا ہے میں کسیدہ غلی دن پڑھے آڑی رہا اس میں الہان تھے مولا نے بڑی پذیر آئی فرمائی میں کربلا دے یوسف دی شان دا ایک کسیدہ بابا جی کربلا دے یوسف شہزاد علی اسغر دی شان دا کسیدہ پیش کاریاں اور پھر اس تو بعد ایک اور کسیدہ ایک اور اور اگر تو آڑا موڈ ہویا تھے پھر ایک اور کسیدہ اور اسے تھے میں ایک تفاہ کرانگا ارض کاریاں پسر حسین کا ابباؤس قابطی جا ہے تو جو ہے پسر حسین کا ابباؤس قابطی جا ہے حفاظتوں کی وہ صورت نکال سکتا ہے حفاظتوں کی وہ صورت نکال سکتا ہے اور اہدہ پہ یہاں جہاں پہ کٹتے ہیں بازو وہیں پہ پرچم کو تبسمِ علی اسغر سمبال سکتا ہے کیا بات ہے نارس نو امیر دین آمدہ میں ایس کسی دیتے ہوں تو ساں بول نہیں میں آخریں ہوں دے تو ساں بول نہیں پر میں توانوں بلانا ہے ایس کسی دیتے نارس نو امیر دین آمدہ قسمت نہیں قسیم ہے اسغر حسین کا قسمت نہیں قسیم ہے اسغر حسین کا قسمت نہیں قسیم ہے قسمت نہیں قسیم ہے اسغر حسین کا قسمت نہیں قسیم ہے اسغر حسین کا اسغر حسین کا پہلے کافیہ استعمال کیتا ہے اسغر ردیف ہے حسین کا اسغر ردیف حسین کا ہن فردسانی دے وچ میں کافیہ استعمال کر رہی ہیں اختر ردیف حسین کا پہلے میں ایس واسے داس رہی ہیں تاکہ سمجھ آ جائے اور توانے جڑے جذبات ہے نا انہیں مزید بلندی آ جائے اختر کس نواہ دن اختر او ستارہ جڑا آسمان دیاں بلندیاں تے ٹم ٹمان دائے جڑا آسمان دیاں بلندیاں تے روشنیں اختر او تُسی دیکھ دیو نا بہت زیادہ ستارے ہون دیں دیں اونا وچھ ایک ستارہ ہون دیں جڑا چمکدہ ہون دیں اُس ستارے نو اختر آ دیں میں فردسانی پیش کر رہا قسمت نہیں قسیم ہے اسغر حسین کا قسمت نہیں قسیم ہے اسغر حسین کا قسمت نہیں قسیم ہے اسغر حسین کا سمجھو قسمت نہیں قسیم ہے اسغر حسین کا توحید کے فلک پہ ہے اختر حسین کا کیا بات ہے پہلا شہر حسین کا پوری توجہ دہ طالب پہلے کافیہ استعمال کیتا ہے اسغر پھر اختر ہون کافیہ استعمال کر رہی ہیں حیدر میں پہلا ایسوا سے داس رہی ہیں کہ توڑے جذبات نو مزید بلندیا ہوئی تھی اختر اصغر ہون کافیہ استعمال کر رہی ہیں حیدر پوری توجہ دہ طالب ہاں بھئی میں راج کربلا ایموہلا کے واسطے اوہ میں راج کربلا ایموہلا کے واسطے اوہ میں راج کربلا ایموہلا کے واسطے پردہ ہٹا آگیا ہیدر حسین کا کیا بات ہے کیا بات ہے بہت ہی جلدی دن آل جہدہ میں کوئی دکھا جائے پریشانی آجائے مصیبت آجائے دیکھو اسی عریضہ لکھنے آ اور عریضہ لکھنے آہاں اور عریضہ لکھنے آہاں جولہ شہزادہ علی اصغردے بچھ رکھنے آہاں ایمہ ہی ہے نا ایمہ ہی گالے نا اور سڑھیاں حاجتہ پوریان سڑھیاں مرادتہ پوریان یہ ہی گالے سڑھیاں حاجتہ پوریان سڑھیاں مرادتہ پوریان میں استخیل نوشیر دیمار فط پیش کرے ہاں بھئی ہوتے ہیں اس میں سب کے عریضوں پیدا سکتے ہوتے ہیں اس میں سب کے عریضوں پیدا سکتے جھولا ہے تیرا آج بھی دفتر حسین کا جھولا ہے تیرا آج بھی دفتر حسین کا سب تو میرے بزرگ اکثر و بیشتر کیا باتیں ہاں بھئی ہوتے ہیں اس میں سب کے عریضوں پیدا سکتے ہوتے ہیں اس میں سب کے عریضوں پیدا سکتے جھولا ہے تیرا آج بھی دفتر حسین کا بہت ہی پیارا شیر میرے بزرگاں نے اس شیر دے بج کلم توڑ کے رکھ دی تھی تو سی بھی آزان سن دیو بھائی جان اساں سارے آزان سننے ہاں لیکن جدہ میں آزان سننا میرے دل اچھکیڑا حیال آن دائے میرے دل اچھکیڑا تحیل آن دائے یہ میں ہی کہا لے نا میں اپنا تحیل پیش کر رہاں اپنا حیال پیش کر رہاں میرے ذہن اچھکیڑا حیال آن دائے ہاں بھائی سنتا ہوں جب آزان تو توہی دیکھے کسا سنتا ہوں جب آزان تو توہی دیکھے کسا سنتا ہوں جب آزان تو توہی دیکھے کسا اسگر دکھائی دیتا ہے اکبر حسین کا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بند ہے میں منوں ایدیوی فرمائش ہے کہ میں ایک اک شیر ایک اک سائی میں کیونکہ ساریاں فرمائشہ نے اور اونہ دیاں نارا سنو امیر دین آمدہ میں ایک سی بھائی نارا جدو اپنے نصیبن سواریاں 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 آتہ اولی اولی بیرت پکاریاں آتہ اولی اولی بیرت پکاریاں سانو ملدے سواب لوگوں حچ دے ملدے سواب لوگوں حج دے دشمن میرہ مولادن بھج دے جدو اپنے نصیبن سواریاں جدو اپنے نصیبن سواریاں جم حریم کیا بات ہے؟ حریم حریم میں کوئی توضیح نہیں کرنے کیونکہ ایک فرمائش سی اور میں اس فرمائش دینا وچی میں کسی دا پڑھ رہا ہوں میں شیر پیش کر رہا ہوں ہاں بھئی ہویا بین تے اسد تیرے لالدہ جگ منگتا ہے علیلہ جپالدہ توجہ ہے توجہ ہے پوری توجہ دا دالے بھئی ہویا بین تے اسد تیرے لالدہ جگ منگتا ہے علیلہ جپالدہ ہویا بین تے اسد تیرے لالدہ جگ منگتا ہے علیلہ جپالدہ تیری واجب ویلائے ہر ہر تے ایمان والی پاگ تیرے سار تے جڑا چک گیا مولا تیرے دار تے اوپکہ سلمان ہو گیا کیا بات ہے کیا بات ہے پڑھنے ہیں شیر کسیدہ میں شیر پڑھنے تھا پڑھ لو پڑھ توڑا دل ہے شیر پڑھ لئی یا نوہ کسیدہ پڑھئی لیکن نعرہ توسی کوئی نہیں مارے نعرہ اس طرح نہ مارو پڑھ لو ہاں بھئی ہاں بھئی مار ٹھوکے رہے مولد جگہ نائے الڈبا ہو یا سورج بلندہ کیا بات ہے الہ حتہ دیا ہے رہا سلامت رہنے میں کوئی توضیح نہیں کرنی میں تشریح نہیں کرنی کیونکہ تہاٹی فرمائی تھے میں کسیدہ شروع کر دائے کوئی توضیح نہیں کوئی تشریح نہیں ہاں بھئی مار ٹھوکے رہے مورد جگہ نائے الڈبا ہو یا سورج بلندہ اسلام نووی مولا نے سنبھالیا اسلام نو بھی مولا نے سنبھا لیا اہلی کول دیموں سے بتان اٹھا لیا اب وہ طالب نے انجھے اہلی پا لیا جو کل ایمان ہو گیا میں ایک قصیدہ او دیوی فرمائش ہے ٹھیک ہے نا تو میں اوپڑھ نہیں ہوں اوپڑھ کے دے ایک دو میں ایک فرمائش ایک دو نہ کیتی اوپڑھ کے دے فرمائی ہو دے پڑھنا ٹھیک ہے یہ نارا سنو امیر دے نام دے نارا اہلی دے ہر دشمن نے 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 ہمیں ایس وحسے ایدی فرمائش فرمائش ضروری پار کے ایک پار کے دے میں پھیل علی دے ہار دوش ملنے 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 جشن پڑے آنے جانا جشن ملنے کیا بات ہے علی دے ہار دوش ملنے 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 کیا بات ہے علی دے ہار دوش ملنے انہا لوگاں دے نال محاتبہ جنہا نبی دے اطاعتنو نے منیا جنہا علی دے ولای دے منیا انہا لوگاں میرا دل چاہندھا ہے ایک مسئلہ سمجھا دیم انہا لوگاں آنال محاتبہ جنہا اللہ دے نبی دی نبوت دی عطاعت نہیں کی تھی جنہ علی دی ولایت نو نہیں منعا بھئی جنہ کتی نا عطاعت نبی دے نلے منی نا ولایت علی دے جنہ کتی نا عطاعت نبی دے نلے منی نا ولایت علی دے یہ مسئلہ اونا نو سمجھانا یہ مسئلہ اونا نو سمجھانا بیچ جنت دیکھ دیوین جانا امید ہر دشمن نے بولا 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 لیلا لکالا درو کیا بات ہے آخر شہر اس کسی دے دا میں کوئی توضیح نہیں کرنی کوئی تشریح نہیں کرنی پوری تو جودہ طالب اے تسان خود دی جا جوے اس شیر دے میں توضیح نہیں کرنی ہا بھئی کوئی توضیح نہیں کرنی کوئی تشریح نہیں کرنی ادا فیصلہ تسان کرنا ہے ہا بھئی خوبدار کد نمک سک دے چور فی ڈک دے لوک نیو سک دے خوبدار کد نمک سک دے چور فی ڈک دے لوک نیو سک دے جدو باروے امام پیرا پانا جدو باروے امام پیرا پانا سالیند داوی ڈھنگ نیو رانا امام پیرا پانا کیا پھر پڑھو جی تو آڑے سارے ہاں دے دل ہے پھوری تو جو دے طالب جتنے بھی پپ جتنے بھی تشریح فرماؤنا اگر سارے ہاں دے اجازت ہے دے پڑھا کیا بات ہے میں وقت پہ پڑھنا ہاں بھئی خوبدار کد نمک سک دے چور فی ڈک دے لوک نیو سک دے خوبدار کد نمک سک دے چور فی ڈک دے لوک نیو سک دے جدو باروے امام پیرا پانا جدو باروے امام پیرا پانا سالیند داوی ڈھنگ نیو رانا ہر دشمن ہے میں بس او کسی داجے دیتے چشن مک جان دینے نہ رسنا امیر دین آمدہ میں کسی داشر کر اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ وہ زندگی مردار تو بہتر ہے جڑی مرشد علی دے پیار تو بغیر گزے ہن میں فرد سانی پیش کر رہا وہ زندگی دوستر ہے جڑی مرشد علی دے پیار تو بغیر گزے علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ بلائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بھولے آئے ہن میں اولحان پیش کر رہاں جیڑا اس کسی دے دی زینتے اولحان ہی نہیں باروے اکانو صداے باروہ اکا جلدی دے نالا باروہ رہبر جلدی دے نالا باروہ حادی جلدی دے نالا باروہ مولا جلدی دے نالا بھئی اہلے والے کے پیانے میں کٹے تو زندگی ہے یہ بلائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بھولے آئے اہلے والے کے پیانے میں پیانے میں اہلے والے کے پیانے میں جلدی دے نالا اہلے والے کے پیانے میں جلدی دے دے تشریف رکھیو بھائی اٹھونا کوئی بندہ علی لما نے دعاوی ہونی ہے انہاں پائی ہرا سب نظارے خیال پہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سارے پرامانہ جڑے تشریف لائے کے آئے ہو جیڑا کمیٹی دے والے شارنہ اعلان کیتے ہیں وہ سب نے تاون کرنے انشاءاللہ جتنا آگے ہی سارے رال کے چلنیاں پہ گمی رال کے چلانے انشاءاللہ جی جی بہت شکریہ تو آڈا مہم بارگاچ لنگر تیار وی آئی پی مہ لے کوئی بندہ نے کار نہیں جانا سدھا مہم بارگا جانا ہے یہ دواش آرہ نہ کرنی سلوات پڑھ لو بہت شکریہ بابا جو تھلے آتے میں جو تھے کوئی نہ اٹھے بابی شاید شاہر ہنے اپنی طرفوں چائرا سب دی اس نے کار کردگی باس دے توفہ اوار تیار کیتے ہیں کہ وہ بادشاہ پیش کرن دے بسم اللہ بادشاہ بابا جب بلند سلام اللہ امام صلی اللہ اللہ ایسا توف ہے کہ جدو ایک کار دی زینت بھی یہ باش برکت بھی ہو بھی دا جدو پائیوری ویکھن دے انہوں افتتاہ آلی مسجد یاد آجائے کرے اور بھائی رضا مادی نے اپنی اقیدت دہزار کیتا ہے بھائیورا دنال بھائی رضا مادی نے بان کالس دن نمائن کی کر دیا ہویا بشماللہ جی بس آخری دعا منگل لگیاں چودری دانش علی نے بھی بھائیورا نالا کیتاہ دہزار کیتاہ وہ یہ اون دیتے پیش کرنے بلند صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد یا رب محمد محمد صلی اللہ محمد واجل فرجال محمد اللہ حمد اغفر المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ حیائی منہ العموات تابع بیننا و بینو بالخیرات اِنَّكَ مَجِبَتْ تَعْوَاتِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرٌ رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ ساڑی اس عبادتوں اپنی بارگاہ شرفِ قبولِ احتتا اس خانہِ خدا دست کا ساڑھے ساریاں دے گناہ معاف فرمائے مالک اللہ خصوصی دعا پائی راسب دی مالک زندگی داراس پر میں پہلے کیا ہے پائی راسب اور چھوڑری عبدالخالق مالک انہ دیاں یہ مشکلہ آسان فرمائے بائی زبیر عباس اور جتنے بھی دوست احباب نے حصہ لے بائی فیاض بہی رانہ صاحب بائی فیاض بہی رانہ صاحب تے جننے بھی حباب نے یا برادران تمام دوستانیں جنہ حصہ لے مالک اللہ توں تے دلان دی کیفیت تو اگائیں مالک انہ نو عجرِ عظیمتہ فرمائے انہ دیاں نسلان تے رحمتہ نازل فرمائے مالک نظرِ بد تو محفوظ فرمائے پانچ بارہ چودان دست کا جیڑے آئے نے ایک ایک لمحہ عبادت شمار فرمائے خصوصی دعا منگو مالک اللہ ساڑے وطن عزیز پاکستان نو تمام خطرات تو مالک محفوظ فرمائے اے دنیا تو جننے ٹور گئے نو سارے اندھی قبران تے رحمتہ نازل یقیناً پائی انور دی یاد تے آ رہی ہے نا انہان یقیناً بڑی خوشی ہونی سی آئے زکر دست کا انہ دوی درجات بلند بابا سید شفقت محسن قازمی سرکار دے مالک درجات بلند فرمائے حاضر اندیا دعا مستجاب فرمائے پلیس آلے بیٹھے ہیں اے کہنے ترقی واسطے دعا تے یقین جانو اے دو ترقی کےڑی یہ میرے خیال دے مطاوق انہانو مرشد تے افستاد بابا سوی سید شفقت تے بیٹے لب گئے سوڑے آئے دو تے بخت کوئی نہیں ہو ایسے سید جنہاں نے کردار دا لو آگ منوایا ہے جنہاں دی عظمت نو ہر بندہ سلام کردہ ہے تے انہاں دی غلامی نصیب ہے تے انہاں پسند کر کے نال لالے ہے تے دو تے کھیڑی یہ جڑی جیکٹ پائی یہ اے بھی بابے اور آن دی گے جی جیڑی میں ویسکورٹ پائی یہ منو پیر میسم کازمی سرکار نے باواجدہ ایک گفت دیتا ہے اے میں اس وقت سپیشل پانچ نے پا کے آیا کہ وہ اللہ میرا بخت کی ڈا حالہ ہے بالا بالا صحیح سردار اکالا دارے اللہ تعالی سرکار میرے آپ نے کھاٹے کے لکھر کی تک مجھا لکھتے ہیں ترام پاہیورہ ٹھیک کھا کیا پھر اے دو تے بخت کوئی نہیں جی سادات جی دے تے ترس کرن سادات جی نو نال لالین او بندہ بڑا اپنے بختان دا تنیئے اللہ تعالی حباد رکھے نے تے ایسے طرح سیدان دے نال رینہ وڈی گال نے کامیاب رینہ وڈی گال لے اللہ تعالی صحابت کا دم رہے ہیں دی تفیقاتا میں دعا مانگنا مالک اللہ آل محمد دے ذکر دے صدقہ ساڑے نا ویران دے تمام مشکل آسان فرما اس بستی تے رحمتہ نازل فرما اس تے مرہومین جیڑے ٹرگین اس بستی دے سارے دی کبرہ تے رحمتہ نازل فرما جن نے مولا ساری انسانیت نوں مالک امن دی تفیقاتا فرما آجیڑے ترکی چھے شام چھے پریشان آلنے مالک انہ دی پریشانی دور فرما مالک آفاد تو محفوظ رکھے مالک تمام عاشقان مصطفیٰ دی صفان چھے تحاد پیدا فرما نماز پنجگانہ دا کرن تفیق دا چنہ کار خیر کی تے انہ نوں عجر عظیم عطا فرما نبید آنڈا میرے واسطے دعا مانگو تو سویرت دی دیو نے منڈی پہنچ جائے آمین یا اللہ سارے انہیں یہ دواما مستجاب فرمائے اللہ تعالی سارے انہیں رحم فرمائے اچھا ایسنا کریے سارے بیٹھے ہیں سارے انہیں مالک رحمت نازل فرمائے جتنے بیٹھے ہیں جیڑے نہیں آسکے باشنیں دے سارے انہیں دے مرہومین واسطے سورہ فاتحہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک بھاک کے محمد و آل محمد دا سواب تمام مرہومین دے نام عمال سواب ترجمہ انہیں دیا روحہ نبی مسررت فرما سرکار دا صدقہ سرکار دیال دا صدقہ انہیں دی کبران تے رحمتہ ناظر حاضرین دے گھران تے رحم فرما ان سارے نعرے دا جواب دیوتے آمین تاں اکنی ایتی آترا کے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامیے رسول میں غلامیے رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفی جو ہونا عشق مصطفیٰ عظمت شان صحابہ رسول محمد و آل محمد دشمنان دلانت رب اسولی علیہ محمد محمد سارے لنگر ضرور کر کے جائے امیر بانی محمد سارے لنگر بانی موسیقی 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 موسیقی